بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم این این 24 نیوز ایش ٹی کے ساتھ میں ہماری جبیب نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر کرونا کی تیسری لہر مزید 135 جاننے لے گئی 4681 نئے مریضوں کا اضافہ رمضان میں بازار صبح سہری سے شام 6 بجے تک کھلے رہیں گے نسی او سی اشتہال انگیز گفتگو کا کیس جاوید لطیف کی عبوری زمانت میں 27 اپریل تک توسی کر دی گئی امریکی سج رجو بائیڈن کا 11 سپٹیمبر کو افغانستان سے فوج واپس بلانے کا فیصلہ پچاس لاکھ گھروں کی تعمیر کا وعدہ حقیقت میں ڈھل رہا ہے فواد چودری مولانا فضل رحمان کو معاملہ سلچانے کے لیے آگے آنا چاہیے سلیم مانٹوی والا منی لانڈرنگ کے الزامات جہانگیر ترین نے ایف آئیے کو جوابات جمع کروا دیئے لاہور میں مشتعل مظاہرین کا تشدد دو پولس اہلکار شہید افسران سمیت 97 زخمی ہیڈ لینڈز آپ نے ملاحظہ کی خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی 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 بلٹن میں خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ایک شونا کی تیسری لہر مزید 135 جاننے لے گئی جس کے بعد اموات کی تعداد 15754 ہو گئی پاکستان میں ایک شونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 7,34423 ہو گئی نیشنل کمانڈ اینڈ اپریشن سینٹر کے عداد و شمار کے مطابق بزشتہ چاپس گھنڈوں میں دوران 4,681 نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں 2,55,571 سندھ میں 2,79,840 خابر پکتون قوام میں 1,1045 جبکہ بلوچستان میں 20,499 گلگت بلدستان میں 5,140 اسلامباد میں 6,6491 جبکہ آزاد کشمیر میں 14,837 نئے کیسز ریپورٹ ہوئے انسی او سی کے مطابق رمضان میں بزار سبسہری سے شام 6 بجے تک کھلے رکھنے کا فیصلہ رمضان میں ایک رون ایس او پیس جاری کر دیئے تقریبات پر انڈور اور آکٹور پر ہر طرح کی پابندی بھر قرار رکھی گئی سماجی سیاسی کھیلوں سمیت ہر قسم کی تقریبات پر پابندی رہے گی انسی او سی کے علامے کے مطابق لاگڈاؤن کے دوران ایمرجنسی کے علاوہ غیر ضروری نقل و حرکت پر پابندی ہوگی رمضان میں رشت سے بچنے کے لیے اضافی ٹرینیں چلانے کی ہدایت کی گئی ریلوے کو ستر فیصد مسافروں کے ساتھ چلایا جائے گا اور جعوید لطیف کی ابوری زمانت میں ستائیس اپریل تک توسیح کر دی گئی سیشن کورٹ نے شتال انگیس گفتگو کے کیس میں جعوید لطیف کی ابوری زمانت میں ستائیس اپریل تک توسیح کر دی عدالت نے لگی رحمہ کی حاضری معافی کی درخواست منظور کر لی ایڈیشنل سیشن جج واجد منحاص نے شتال انگیس گفتگو کے کیس میں جعوید لطیف کی ابوری زمانت کی سماد کی لگی رحمہ کے وکیل نے ایک رونہ رپورٹ پیش کرتے ہوئے عدالت کو بتایا کہ رپورٹ مصبت آئی جس کے بعد جعوید لطیف نے خود کو کرنٹینہ کر لیا ہے امریکی سجر جوزف بائرڈن نے فیصلہ کیا ہے کہ سابق پیشٹو ڈانلڈ ٹرم کی طرف سے افغان طالبات کے ساتھ ہونے والے مہدے کے برعکس یکم مئی کو نہیں بلکہ گیارہ سپٹیمبر کو اپنی افواج جنگ زیادہ ملک سے واپس بلالیں گے امریکی میٹیا کی رپورٹ کے مطابق افغان طالبان اور سابق سجر ڈانلڈ ٹرم کے درمیان فروری دو ہزار بیس کو ایک معاہدہ ہوا تھا جس کے مطابق امریکہ سمیت تمام غیر ملکی افواج یکم میں دو ہزار اکیس تک اپنی افواج وہاں سے نکال لیں گی اور پچاس لاکھ گھروں کی تعمیر کا وعدہ حقیقت میں ڈھل رہا ہے فواد چودری کہا کہ وزیراعظم لاہور اسلامباد کے بعد آج سرگودہ میں ہزاروں گھروں کی تعمیر کے منصوبے کا آغاز کریں گے وفاقی وزیر فواد چودری نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم تعمیراتی پیکج کے تحت بینک لاکھوں گھروں کی تعمیر کے لیے قرض آدے رہے ہیں سیمنٹ کی فروکت اس وقت تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے فواد چودری کا مزید کہنا تھا کہ وہ سیاسے مخالفین جن کو لگتا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عمران خان پچاس لاکھ گھر کیسے بنا سکتا ہے اب شرمندہ ہیں ترقی کا سفر جاری رہے گا اور مولانا فضل الرحمن کو معاملہ سلچانے کے لیے آگے آنا چاہیے سلیم آنڈوی والا سلیم آنڈوی والا کا کہنا ہے کہ پیٹی ایم میں اخلافات شوکاس نوٹس سے شروع ہوئے مولانا فضل الرحمن کو معاملہ سلچانے کے لیے آگے آنا چاہیے اگر ان سے غلطی ہوئی تو معذرت کر کے آگے بڑھا چاہ سکتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سلیم آنڈوی والا نے اسلامباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کسی پارٹی کو دوسری جماعت کو شوکاس نوٹس دینے کا حق حاصل نہیں اور منی لانڈرنگ کے الزامات جہانگیر ترین نے ایف آئی اے کو اپنے جوابات جمع کرا دیئے پیچھے آئی رہنما جہانگیر ترین کی جانب سے منی لانڈرنگ کے الزامات پر فیڈول انویسٹیگیشن ایجنسی کو آٹھ سوالوں کے جوابات جمع کرا دیئے ہیں جہانگیر ترین کی جانب سے یہ جوابات جے ڈی 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 بلیو کے سیکرٹری آفیس کے ذریعے جمع کروائے گئے ہیں ایف آئی اے یہ جوابات جائزہ لینے کے بعد بائیس اپریل کو عدالت میں جمع کروائے گا خیال رہے کہ ایف آئی اے نے جہانگیر ترین اور علی ترین سے اگست دو ہزار بیس میں آٹھ سوالوں کے جوابات مانگے تھے جو ابھی تک جمع نہیں کروائے جا رہے تھے اور لاہور میں مشتر مظاہرین کا تشدد دو پولیس احلکار شہید جب کے افسران سمیت ستانوے کو زخمی کر دیا ہے احتجاز کے دوران زخمی ہونے والے پولیس احلکار اور افسران کے مختلف ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں ریپورٹس کے مطابق میو ہسپتال میں زیر علاج کونسٹریبل علی امران زخموں کی تابنا لاتے ہوئے جان کی بازی ہار گیا کونسٹریبل علی امران تھانا شالیمار میں تائنات تھے کرول گھارٹی میں تشدد کے دوران زخمی ہوئے ذرائع کے مطابق مذہبی جماعت کے کارکنوں کے پرتشدد مظہروں کے دوران زخمی ہونے والوں میں دو ڈی ایس پی پانچ انسپیکٹرز چھ سب انسپیکٹرز چھ اے ایس آئی بارہ ہیڈ کونسٹریبلز اور چھہ سچ کونسٹریبلز شامل ہیں نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپٹیٹس کے لیے دیکھتے رہیے این این 24 نیوز ایش ڈی کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خبر امنے کے ساتھ موسیقی